سورہ البقرؐ کی آیت نمبر تراسی ایٹی تری اس کے متعلق گزشتہ درس میں آز کیا تھا اس کے متعلق کچھ اور باتیں پھر آگے باقی سرکو کی جو آیات ہیں ان کا انشاءاللہ ترزمہ کیا جائے گا وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے انہیں یعنی حکم دیا کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو وَزِلْقُرْبَا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان نیکی اور بلائی کرو وَالْيَتَامَا اور یتیموں کے ساتھ وَالْمَسَاقِيمِ اور مسکینوں کے ساتھ نیکی اور بلائی کرو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اور لوگوں سے اچھی بات کرو یعنی اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آؤ اور بات کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَا اور نماز قائم کرو وَآَتُوا الزَّقَاةِ زکاة ادا کرو سُمَّا تَوَلَّئِتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ پھر پھر گئے تم مگر تم میں سے تھوڑے وہ قائم رہے باقی سب جو ہیں وہ اس سے پھر گئے وَأَنْ تُمْ مُورِدُو اور تم اراز کرنے وَأَنْ لِلَّا قرآنِ پاک کی ایک جگہ سے پانچویں سپارے سے میں نے اسی مفہوم کو بیان کیا تھا قرآنِ پاک کے بہت سی اور بھی آیاتِ مبارکہ ہیں جہاں اللہ تبارک وطالہ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک اور اخلاق کے ساتھ نیکی اور بلائی کے ساتھ پیش آنے کا حکم لیا سورہِ لقمان کے اندر ہے یہ حضرتِ لقمان کا واقعہ ہے تو وہاں ارشاد فرمایا وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِ ہم نے انسان کو وسیعت کی حکم دیا نصیت کی کہ والدین کا خیال رکھے ان کے ساتھ نیکی اور بلائی کرے ان سے اچھا سلوک کرے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ اس کی ماں نے اس کے لیے بہت مشکتیں اٹھائیں تکلیفیں اٹھائیں یعنی حمل پھر اس کی پیدائش پھر اس کی آگے پرورش بچپن میں اور اس کے لیے اس کا پریشان ہونا تو اس نے اس کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائیں وَفِصَالُهُ فِي آمَنٍ دو سال تک اس کو دودھ پلایا تو حکم دیا اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيْكُ انسان کو حکم دیا کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا ان کا بھی شکر کر اَلَيَّ الْمَصِيرُ میری طرفی لوٹ کرانا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا اب یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ ہوں استاد ہو پیر ہو حاکم ہو بادشاہ ہو یعنی دنیا میں دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے جن کا حکم مانا جاتا ہے اور دینی اعتبار سے جن کا حکم ماننے کا حکم دیا گیا ہے یعنی دنیاوی اعتبار سے جن کی انسان فرما برداری کرتا ہے سب کی فرما برداری شریعتِ متحرہ کے دائرے کے اندر ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے اگر اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم ہو تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا شریعتِ متحرہ کی خلاف ورزی اگر کوئی حکم دے تو چاہے ماں باپ ہوں استاد ہوں پیر ہو کوئی بھی ہو پھر وہ حکم نہیں مانا جاتا لا تاعتا لِمَخْلُوقٍ فِي مَاسِیَتِ الْخَالِقِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مَاسِیت یعنی نافرمانی کا حکم کسی کا بھی ہو کسی مخلوق کا وہ نہیں مانا جائے گا اللہ رسول کا حکم سب سے مقدم ہے تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر وہ تجھے تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے مَا لِيسَا لَقَبِهِ علم جس کا تجھے علم نہیں ہے دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے تو اگر تجھے ماں باپ مجبور کریں کہ تُو شرک کرے فَلَا تُوْتِعْهُمَا پھر ان کا حکم نَا مَا وَسَاحِبُهُمَا فِي الدُنیا مَارُوفًا پھر بھی حکم دے جا کہ نیکی ان کے ساتھ پھر بھی کرنی ہے نیکی اور بلائی کا حکم پھر بھی ہے کہ پھر بھی ماں باپ چاہے کافر بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ بلائی اور نیکی کا حکم بہرحال ہے ان کا کفر کا معصیت کا اللہ حسول کی نافرمانی کا اگر ماں باپ حکم دیتے ہیں تو وہ نہیں مانا جائے گا لیکن ان کا عدب احترام اور ان کے ساتھ نیکی بلائی وہ پھر بھی قائم رہے گی فقہاں نے یہاں تک لکھایا کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہیں اور وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اپنے عبادتگاہ میں جانا چاہتے ہیں عیسائی ہیں گرجے میں جانا چاہتے ہیں ہندو ہیں مندر میں جانا چاہتے ہیں تو فقہاں نے لکھایا کہ ان کو لے کے نہ جائے اور اگر وہاں ہوں تو وہاں سے لے آئے یعنی لے کے جانا تو گناہ کے اوپر مدد ہے تو وہ لے کے نہ ان کو جائے لیکن اگر وہاں گئے ہوئے ہیں تو پھر ان کو وہاں سے لانے کی ضرورت ہو تو لے آئے تو بہرحال کافر بھی ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ نیکی اور بلائی وہ بہرحال ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا حکم اگر وہ دیں تو اس کو نہیں مانا جائے گا اسی طرح یہی آیت سورہِ حالان قبوت میں بھی یہی مفہوم ہے کہ اگر وہ بلائی یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک یعنی کفر نافرمانی کا حکم دیں تو وہ نہیں مانا جائے گا گزشتہ درس میں کچھ احادیثِ مبارکہ اسی سلسلہ میں میں نے آپ ادرات کے سامنے پیش کی تھی کچھ اور احادیثِ مبارکہ اسی سلسلہ میں گزشتہ درس میں جو احادیث بیان ہوئی تھی زیادہ ہو یعنی اس بارے میں تھی کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرمان برداری پر جو سواب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دنیا اور آخرت میں اس کا جو فائدہ ہے دنیا میں بھی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سواب عطا فرمائے گا اب کچھ احادیث کہ اگر ان کی نافرمانی کی جائے ان کی بیعد بھی کی جائے تو پھر یعنی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے بھی دونوں جگہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور تین بار فرمایا کہ میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے ہم نے کہا کیوں نہیں ہے رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کرنا اور فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا دونوں چیز جس طرح یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بلہائی کا حکم دیا اسی طرح فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ بھی شرک ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا اور اس کے بعد پھر ماں باپ کی نافرمانی پھر فرماتے ہیں اس حدیث میں ایک اور بھی بات آگیا حضور ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر حضور سیدھے ہوکے بیٹھ گئے اور فرمایا سنو اور جھوٹ اور جھوٹی گوائی یعنی یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گوائی دینا آپ بار بار یہ فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش ہے آپ سکوت فرماتے یہ نہیں اتنی دفعہ یہ فرمایا کہ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے دوسری حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخصوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا ماں باپ کا نافرمان عادی شرابی اور کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا یعنی ایک تو ماں باپ کی نافرمانی بیعت بھی کرنے والا اور دوسرا آتی شرابی یعنی شراب پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کبیرہ ہے ایک دفعہ پینا ایک گھونٹ پینا بھی نافرمانی ہے گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر اس کی عادت بنا لی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ شراب کا جو عادی ہے اگر مسلمان بھی ہے چاہے وہ باقی نیکیاں کرنے والا ہو لیکن شراب کا عادی ہے تو خطرہ ہے کہ موت کے وقت کہیں اس کا ایمان نہ ضائع ہو جائے جس نے عادت بنائی ہوئی ہے شراب پینے کی یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی کبھی پی سکتے ہیں شراب حرام ہے اور خمر جس کو کہا جاتا ہے اس کا ایک گھونٹ بلکہ ایک کطرہ بھی حرام ہے اور حرام اور اس طرح حرام ہے جس طرح شراب ہے کہ پشاب کہ پشاب کا ایک کطرہ اگر ایک بارٹی دودھ میں گر جائے تو سارا دودھ نہ پاک اسی طرح شراب کا کترہ اگر ایک کترہ ایک بارٹی دودھ میں یا پانی میں پڑ گیا تو وہ دودھ اور پانی جو ناپاک ہو جائے گا یعنی اسی طرح وہ ناپاک ہے جس طرح کے پیشاب ناپاک ہوتا ہے تو بارال عادی شرابی جو ہے یعنی جس نے عادت بنائی ہوئی ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور بزرگ فرماتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ ایسے آدمی کا موت کے وقت کہیں ایمان نہ ضائع ہو جائے اور آگے تیسری چیز فرمائی کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا کہ کوئی کسی کو چیز دیتا ہے لیکن بعد میں پھر اس کو احسان جتلاتا ہے کہتا ہے میں نے تمہیں یہ دیا تھا تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تمہارے ساتھ یہ بلائی جس طرح عام انسان کی فطرت ہوتی ہے تو یہ بھی چیز قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ کسی پر کوئی احسان کر کے پھر بعد میں اس کو جتلائے جائے اس کو یاد دلا کے اس کو شرمندہ کیا جائے تو ارشاد فرمایا پہلے تو ذکر ہے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کماسالِ حَبَّتِن جیسے ایک دانہ ہے اَمْبَتَتْ سَبَا سَنَابِلَا ایک دانہ زمین میں بویا تو ایک پودہ نکلا اس پودے کی پھر آگے ساتھ شاخیں ہو گئیں تو پھر فی کلِ سُمْ بُلَتِمْ مِعَتُ حَبَّا ہر ڈالی اٹ شاخ کے اوپر ایک سٹہ ہے ایک خوشہ ہے اور ہر خوشے میں سو دانے ہیں تو ایک بویا سات سو آسل ہوئے تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی یعنی اس کی راہ میں جو خرچ کیا جائے گا اس کا ایک کا بدلہ سات سو تک عطا فرمائے گا وَاللَّهُ يُضَائِفُ لِمَنِي شَاء اللہ تبارک و تعالی جس کیلئے چاہتا ہے اگر خلوص اور زیادہ ہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا وَاللَّهُ وَاسِعُنَا لِمِ اللہ تبارک و تعالی وسط والا علم والا آگے فرمایا اللہ زینا ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّمْ وَلَا عَذَن پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے اور تقریح نہیں دیتے کہ کسی کو دے تو دیا لیکن اب اس کے پیچھے پڑے رہے بھئی تو میں تمہارے ساتھ یہ بھلا کیا یہ نیکی کی یہ ایسے انسان کی عموم فطرت ہوتی ہے تو احسان جتلا کے اور تقریح دے کے پھر اس کے اتباع نہیں کرتے اس کے پیچھے نہیں جاتے لَهُمْ عَجْرُونَ یعنی وہ جو دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی سے یعنی نیکی اور ثواب کے طالب ہیں ان کے لیے عجر ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا ان پہ نہ ان پر کوئی غم ہوگا عمومن یہاں اگر دیکھیں تو ہر آدمی یہی شکوا کرتا نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی اپنے رشتے داروں کے ساتھ یہ کیا ان کے ساتھ یہ کیا انہوں نے ایسے کیا میں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا یعنی یہ بیسے بھی ایک فطرت ہے اور انسان عمومن یہ بات کرتا ہے کہ میں نے اپنے رشتے داروں کے لیے یہ کیا پھر انہوں نے یوں کیا میں نے یہ کیا بیسے ہوتا بھی یہی ہے کہ سب لوگ جب اچھی درہا ان کو دے لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھئی چلو چھوٹی کرو عمومن تو یہ ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ سب کی یہی سٹوری ہے تو اب لوگ سب یہ بات کرتے ہیں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی اپنے رشتے داروں کے ساتھ یعنی ان کو کچھ دے رہا ہے اور ان پہ عیسان کر رہا ہے وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ یہ آپ نے کیا کہہ دی ہے جو اپنے رشتے داروں کو دے رہا ہے بہت بڑی غلطی کر رہا ہے میں نے کہا بات یہی ہے بات درست ہے اگر تو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو پھر دے کے بھول جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہموں گمانوں خیال سے زیادہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا اور اگر اس نیت سے دیا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ ریٹرن کچھ بدلہ ملے گا تو پھر بہت بڑی غلطی کی ہے پھر سوائے پشیمانی کے اور پریشانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یہ دنیا کا ایک اصول ہے تو اگر دینا ہے تو تھوڑا دو زیادہ دو اللہ کی رضا کے لیے جب اللہ کی رضا کے لیے دو گے تو پھر جس کو دیا ہے اس سے کوئی امید نہ رکھو بساوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی بلائی کی جاتی ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے وہ یعنی انسان کے لیے چلو اور کچھ نہ کرے اس کا عدب ترامیہ اس کے لیے اچھے کرے مات کہے گا تو پھر انسان کو خوشی ہوتی ہے بھئی چلو اس نے یعنی اچھے کلمات کہیں تو ورنہ عمومت تو یہی ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک کول بھی منصوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس پہ تم نے احسان کیا ہے جس کے ساتھ نیکی کی ہے اب اس سے محتاط رہو اس کے شر سے بچ کے رہو کہ جس کے ساتھ تم نیکی کر رہے ہو پھر اس سے شر سے تم نے بچنا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو گے کال اس کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی آخد کوئی مصیبت آئے گی تو یہی ہے کہ جو انسان دے زیادہ نہ دے تھوڑا دے لیکن اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ کی رضا کے لئے جب دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے وہم و گمان سے زیادہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا اور اگر ان سے کچھ بدلہ لینے کے لئے دیا ہے تو پھر سوائے پشہ مانی اور پریشانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا تو صرف اللہ کی رضا کے لئے دینا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا قول معروف و مغفرت خیر من صداقت یتبعوها عذا کہ اچھی بات اور بخش دینا یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے عذاہ ہو کہ صدقہ تو کیا ہے کسی کو کچھ دیا لیکن اس کے بعد پھر اس کو تکلیف دی جا رہا ہے اس سے تو بہتر یہ تھا کہ اس سے معذرت کر لی جاتی بھئی بہربانی کرو کچھ نہیں ہے تو دے کے پھر احسان جتلانا اس سے بہتر یعنی زیادہ دینے کی بجائے تھوڑا دے لیا جائے لیکن اس نیت سے کہ صرف اللہ کی رضا کے لئے بھئی اس سے کچھ نہیں ماننا نہ کچھ امید رکھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تین ایسے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت نظر رحمت نہیں فرمائے گا ماں باپ کا نافرمان اور شراب پینے کا جو عادی ہے اور کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا آگے فرمایا اور تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے ماں باپ کا نافرمان اور آگے دیوس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے اہل و آیال میں یعنی گناہ بدکاری کو دیکھے اور پھر وہ اس پہ خاموش ہو جائے اور آگے فرمایا جو عورت مردوں کے مشابہت کرے یعنی مردوں کی وضا قطع لباس چار ڈھال وہ جو مردوں کے مشابہ ہونے کی کوشش کرے اسی طرح جو مرد عورتوں کے مشابہ ہونے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کے وضا قطع اختیار کرتا ہے اس طرح کی چار ڈھال یہ سب اس میں شامل ہیں دوسری عدیس پاک جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اس میں بھی یہی مضمون ہے ارشاد فرمایا کہ پانچ سو سال کی مسافت سے جنت کی خشبو آئے گی یعنی جنت سے اگر کوئی پانچ سو سال کی مسافت یعنی پیدر جس طرح چرتے تھے تو تین دنوں میں تقریبا ساڑھے ستاون میل سفر طے ہوتا تھا بانویں کلومیٹر یہ تین دن کا جو سفر شریع پیدر جو نارمل رفتار کے ساتھ چلتے تھے تو تین دن میں اتنا تو اب آگے حساب لگا لیں تین دن میں کتنا سفر ہوتا ہے بانویں کلومیٹر سال میں کتنا ہوگا سو سال پانچ سو سال میں کتنا سفر طے ہوگا تو فرمایا کہ پانچ سو سال کی مسافت پہ جنت کی خشبو آئے گی لیکن فرمایا اپنے کام کا احسان جتلانے والا ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جننت کی خشبو بھی نہیں سونگ سکیں جنت میں جانا تو در اگر ایک اور چیز ہے اس میں بھی ایک اور حدیث پاک اس میں بھی یہی ہے کہ تین آجمیوں کا اللہ تبارک وطالہ نفرض قبول کر نفرض ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا حسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا یہ تیسری چیز بیان ہے اب یہ تقدیر کا مسئلہ بھی بڑا حساس اور بڑا سنسیٹیو ہے اس کے اندر بھی عمومن لوگ بیعث کرتے ہیں حالانکہ شریعت میں تقدیر پر بیعث کرنے سے منع کیا گیا اب تقدیر یہ ہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے سب کچھ پہلے لکھ دیا گیا ہے یہ بھی لکھا ہوا کہ آج ہم نے یہاں بیٹھ کے درس قرآن سننا ہے اور درس قرآن میں یہ بیان ہوگا سب کچھ کس وقت آئے گا کون جلدی آئے گا کون لیٹ آئے گا ہر چیز جو ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے اب اس پہ پھر لوگ کہتے ہیں جب لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو پہلے سے لکھا ہو ہے کہ ہم نے گناہ کرنا یعنی عموما یہ اتراز اور یہ اتراز یعنی ہٹ درمی کے طور پر اور خامخہ زد اور خامخہ کی بحث کے طور پر کیا جاتا اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک پہلے اس کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ جانتا تھا کہ اس انسان کو میں دنیا میں بھیجوں گا کہ تو اس نے کیا کرنا ہے اللہ تبارک وطالعہ کو سب علم تھا کہ میں بھیجوں گا کون مسلمان ہوگا کون کافر ہوگا اور کون اچھی محفل میں جائے گا کون بری محفل میں جائے گا اب آدمی ایک گھر میں سویا ہوا ہے ایک طرف اس کو پتا ہے کہ کہیں ناج گانے کی محفل ہے کوئی پاکستان سے کوئی انڈیا سے کوئی ناج گانے والا آیا ہوا دوسری طرف مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے بھائی وہاں کوئی ناد خان کوئی مقرر آ رہا ہے اب اس انسان کو کسی نے کان سے پکڑ کے مسجد میں نہیں لانا یا کان سے پکڑ کے ناج گانے کی محفل میں نہیں لے کے جانا وہ اپنی مرضی سے اٹھے گا اور اٹھ کے اپنی مرضی سے دونوں طرف جس طرف چاہے چلا جائے اب ہو سکتا ہے اس کو تو سی فون کریں بھئی آج اجتماع ہو رہا ہے ادھر جانا ان کے کہنے پہ وہ اجتماع میں چلا جائے یا ادھر سے بیگم کہیں بھئی آج ادھر جانا ناچنے والا ہوا ہے تو مجبور کرے تو ادھر کہیں بھئی 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 ناراض ہو جائے کہ ادھر چلتے اب دونوں وہاں کوئی ناخرمانی کے کام کی طرف لے کہ جائے گا اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے جائے گا لیکن جانا اس نے قدر ہے اللہ تبارک وطالعہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کرنا وہ لکھ دیا کہ یہ اٹھے گا مسجد جائے گا اس کا نام ہے تقدیر انسان کرتا ہے اپنی مرضی سے اور اسی کا اس نے جواب دینا ہے یا اگر نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر ملے گا گناہ کرے گا تو اس کی سزا ملے گی جو کچھ اس نے اپنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر اختیار دے دیا نیکی اور برائی دونوں رستے بتا دیئے یہ رستہ نیکی کا یہ برائی کا اس پہ چلو گے میری رضا حاصل ہوگی جنت جاؤ گے یہ برائی کا رستہ ہے اس پہ چلو گے میری یعنی میرا غزب ہوگا اور جہنم میں جاؤ گے اب انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے تو اس کا پھر آگے چل کے جواب بھی دینا لیکن اللہ تبارک وطالہ جانتا تھا حضر میں کہ اس کو جب اختیار ملے گا تو اس نے کیا کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے اب انسان اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا لیکن اس وجہ سے نہیں کہ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا بلکہ انسان نے چونکہ کرنا تھا تو اب اگر اس کے خلاف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کا معذر اللہ حلم نہ کس تھا معذر اللہ سممہ معذر اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی کو پتا ہی نہیں تھا اللہ تعالی نے کچھ اور لکھا انسان نے نہیں تو لکھا اس لیے ہے کہ انسان نے اس طرح کرنا تھا یہ نہیں کہ انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ لکھا ہوا تو بہرحل یہ تقدیر پہ ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح باقی کہ جس طرح ہم کہتے آمن تو باللہ وملائکت وکتب ورسول وَلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعْلَى وَالْبَاسِ بَادَ الموت کہ جس طرح اللہ تبارک وطاللہ پر ایمان لانا رسولوں پر کتابوں پر فرشتوں پر قیامت پر ایمان لانا ضروری ایسی طرح تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تبارک وطاللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری قسمت میں مقدر میں کیا لکھا ہو ہمارا کام یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق انسان کوشش کرے اب بعض لوگ یہ تو بیعث کرتے ہیں کہ جب ہماری قسمت میں ہی نماز نہیں لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں بھئی لیکن کام پہ جانے کے لیے بجے اٹھ کے چلے جائیں گے بھئی وہ بھی اگر قسمت پہ لکھا ہوگا تو مل جائے گا اس کے لیے پھر قسمت کو نہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن لکھا یہی ہے کہ ایک آدمی کام پہ نہیں جائے گا اور اس کو وہاں سے کام سے نکال دیا جائے گا اور ایک کا یہ لکھا ہوا ہے کام پہ پہنچے گا اور اتنے بجے پہنچے گا اور یہ کام کرے گا تو دنیا اور آخرت کے سب کچھ ہے نیکی بدی سب کچھ ہے اس پہ ایمان لانا تقدیر پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے لیکن اس کے متعلق بحث کرنا یا اس کے متعلق کٹ ہو جتی کرنا یہ بھی سخت یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور بہت بڑی یعنی یہ ایک انسان کے لیے یعنی گناہ کا باعث بنتا ہے کہ تقدیر کے اندر آدمی اس طرح کٹ ہو جتی اور بحث کرے بس یہ ایمان لانا کہ ٹھیک بھئی اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہوا ہے جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اللہ تعالی نے پہلے لکھ دیا ہے لیکن ہم نہ اس کا ہمیں علم ہے اور نہ اس کے بارے میں ہمیں یعنی بیعث کرنی چاہیے ٹھیک ابھی ہم اپنے دنیاوی کاموں اور آخرت کے کاموں کے بارے میں اپنی یعنی توفیق کے مطابق اپنی حمد کے مطابق اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتے جائیں یہ ہمارا کام ہے لیکن ایمان وہ تقدیر پہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ رسول پہ ایمان لانا ضروری ہے کامت پہ فرشتوں پہ کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اب آگے ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی نے اشارت فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لانت کرے یا ان کو گالی دے تو عرض کیا گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لانت کرے یا ان کو گالی دے تو نبی کریم نے اشارت فرمایا کہ وہ کسی شخص کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو گویا وہ سبب بن رہا ہے اپنے ماں باپ کو گالی اور ان پہ لانت کا تو یہ یہ نہیں سبب بن رہا تو گویا وہ خود ہی اپنے ماں باپ پہ لانت کر رہا ان کو گالی دے رہا ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اپنے مال کی زکاة دیتا ہوں رمضان کے روزے رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس عمل پہ فوت ہوگا وہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہدہ کے ساتھ ہوگا یعنی جو اللہ رسول پہ ایمان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے پانچ نمازیں پڑھتا مال کی ذکاة ادا کرتا رمضان شریف کے روزے رکھتا یہاں حج کا ذکر نہیں مہدیسین فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس وقت تک حج فرض نہ ہوا ہو اس لیے اس کا یہاں پہ ذکر نہیں تو حضور نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرتا وہ اس عمل پہ اگر فوت ہوگا تو وہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوں پھر آپ نے دونوں انگلیوں کھڑی کی یہ دونوں انگلیوں جو جڑی جاتے ہیں فرمایا بے شک بشرتے کہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو یعنی اس کو اچھی طرح پہلے تمام چیز بیان کر کے اس پوری توجہ سے اچھی طرح اس کو سن یں کہ ساری چیز ہیں ٹھیک ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا عدب احترام اور ان کی احساس نیکی اور بلائی وہ بھی ضروری ہے اب اسی سلسلہ میں آگے ایک حدیث پاک آرہی ہے حضرت عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا ایک جوان آدمی قریب المرگ ہے یعنی وہ مرض الموت میں مقتلع ہے اور اس کا آخری لمحات ہیں اس سے کہا گیا کہ لا الہ اللہ پڑھو یعنی کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو وہ نہیں پڑھ سکا اب حکم یہ ہے کہ جو آدمی قریب المرگ ہو یعنی موت کے قریب اگر آثار موت نظر آ رہے ہیں بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ انسان آخری لمحات اس کے ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے تو اس وقت اس کے پاس بلند آباز سے کلمہ شریف پڑھنا چاہئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ فقہا نے یہ کہا کہ اس کو کہو نہیں پڑھنے کو صرف اس کے پاس بلند آباز سے پڑھو کہ وہ سنے اس کو تلقین کہا جاتا ہے کہ جو آدمی قریب المرگ ہے اس کے پاس کلمہ شریف پڑھا جائے لیکن کہو نہیں وہ اس لیے کہ خدا نہ خاصتہ موت کی سختی میں وہ کہیں انکار نہ کر دے تو اس لیے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے کیلئے کہو نہیں ہاں اس کے پاس پڑھو تا کہ وہ سن کے وہ بھی پڑھ اس کو تلقین کہا جاتا ہے تو اس سے کہا گیا کہ کلمہ شریف پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکتا آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھتا تھا انہوں نے ارسول اللہ ہاں نماز تو پڑھتا تھا نماز یاد نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اٹھے اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ گئے آپ اس جوان کے پاس گئے اور فرمایا کہو لا الہ اللہ اس نے کہا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا یعنی باقی بات کر رہا ہے کلمہ شریف زبان پہ نہیں آ رہا آپ نے اس کے متعلق پوچھا یعنی یہ تو پہلے ہی حضور پوچھ نمازی آدمی ہے اور باقی چیزیں اس کے بارے شریعت کا پبند ہے تو حضور نے اس کے متعلق پوچھا کسی نے کہا کہ یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا ماں کی بات نہیں مانتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ وہ ان کی والدہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ نے پوچھا یہ تمہارا بیٹا ہے انہوں نے کہا ہاں یہ میرا بیٹا ہے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم شفاعت کرو گی تو اس کو چھوڑ دیتے ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیں گی یعنی آگ جلائی جائے اور تم سے پوچھا جائے اگر تم کہو تو اس کو چھوڑ دیں ورنہ اس کو آگ میں جلا دیں تو کیا تم اس کی شفاعت کرو گی تو انہوں نے حضرت کیا اس وقت میں اس کی شفاعت کروں گی آپ نے فرمایا تب اللہ تب کو رہے اس عورت نے کہا کہ میں اللہ تب کو گواہ کرتی ہوں یا اللہ میں تجھے گواہ کرتی ہوں اور تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں پھر رسول اللہ نے اس لڑکے سے کہا اپڑو کلمہ شریف لا الہ اللہ احبار لا شریف لا کا شکر ہے جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے نجات دی یعنی وہ بچ گئے اب ظاہر بات ہے وہ مومد نمازی تھے لیکن وہ جو کلمہ شریف ان کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا وہ اس وجہ سے کہ وہ ماں کی نافرمانی کرتے تھے تو اس نافرمانی کی وجہ سے وہ آخری وقت میں ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا لیکن ان کی خوش قسمتی کہ نبی کریم کی جلوہ گری حضور تشریف لائے اور حضور نبی کریم نے پھر ان کی والدہ کو بلا کے ان سے کہا انہوں نے موافق کر دیا تو اللہ تبارک وطاللہ کا کرم ہو اور بلاہی کا حکم دیا اور اس کے بعد پھر قریبی رشتداروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ نکی اور بلاہی کا حکم دیا اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو خوش خلقی سے پیش آؤ اب جو کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ مضمون شروع گیا تھا تو فرما کہ پھر تم میں سے زیادہ جو ہیں انہوں نے عراض کیا یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کرنے کے بعد بھی اسے پھر گئے لیکن تھوڑے آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فائدہ تھا وہ ان کے ساتھ مل کے اور دوسرا قبیلہ خضرز کے ساتھ ملتا تو وہ جب ان کے ساتھ لڑائی ہوتی تو آگئی یعوذی بھی آتے ان کے ساتھ بھی ان کی قتل کر دے لیکن کیا کرتے کہ جب دیکھتے کہ کوئی یعوذی قید ہے تو اس کو فدیہ دے کہ اس کو چھڑا بھی لیتے ویسے جب لڑ رہے ہیں اپنے حلیف کے ساتھ تو سامنے جو بھی آئے گا مد مقابل جو لشکر ہے اس میں سے یہ تو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس قوم کا ہے ٹھیک ہے بھئی مد مقابل جو لشکر اس کا ہے تو سب اس کو یہودیوں کو بھی قتل کرتے لیکن اب اگر کوئی یہودی قید ہوتا تو پھر فدیہ دے کہ اس کو چھڑا بھی لیتے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے سُم مانتم ها اولائیت قتلون انفسکم پھر تم یہ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِن دیارِهِم اور ایک فریق جو ہے اپنا ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالتے اور دیس نکالا دیتے یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا یہ دونوں کام کر رہے ہیں تَزَا حَرُونَ عَلَيْهِم بِلْ اسمِ اُلَدْوَان ان پہ مدد کرتے گناہ اور نافرمانی کے ساتھ وَهِي يَأْتُوكُم اُسَارًا تُفَادُوهُم اگر وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آئے تو ان کا فیدیہ دیکھ ان کو چھڑا بھی لیتے وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمِ اِخْرَاجُهُم حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا اور قتل کرنا یہ بھی تم پر منع تھا تو اب تین حکم تھے ایک تو یہ کہ اپنوں کو اب تیسرے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور پہلے دونوں کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُكْمِنُونَ بِبَادِ كِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَادِ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کی مخالفت کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا سارے حکم جو ہیں وہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ جو مرضی کے مطابق خواہش کے مطابق ہوا اس کو مان لیا اور جو اپنی خواہش کے خلاف اس کو چھوڑ دیا تو استحفامیہ سوالیہ انداز نے فرمایا فَتُوْمِنُونَ بِبَادِ اِسْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَادِ کیا کتاب کے بعض اسے پر ایمان لاتے اور بعض کا اتکار کرتے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شریعت کے سارے مسئلوں پر سب کو عمل کرنا چاہیے کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہ جو مرضی ہوئی اس پر عمل کر لیا اور جو مرضی ہوئی اس کو چھوڑ دیا نہیں چاہے وہ ہماری خواہش کے مطابق ہو یا ہماری خواہش کے خلاف ہو تو خواہش کو وہاں پہ قربان کرنا اللہ رسول کے حکم پر خواہش کے بندے تو اپنی خواہش کے پابند تو جانور ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طبیعت کے تابع ہوتے ہیں بھئی کہ جو طبیعت نے چاہا وہ کرنا ہے انسان کو اللہ تبارک وطالہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اکل کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور ایک قائدے اور قانون کا بابند کیا ہے انسان اللہ تبارک وطالہ کے بنائے ہوئے قائدے اور قانون کا بابند ہے اپنی طبیعت اپنے مزاج کا بابند ہے اب دیکھیں جانور ہے جانور جا رہا ہے آگے چارہ آگیا اس کی مرضی کا اب اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ کس کی ملکیت ہے کھانا جائز ہے کہ نہیں نہیں وہ اس کی طبیعت چاہ رہی ہے وہ مو مارے گا وہ یعنی اس کا بابند نہیں ہے کہ یہ لے سکتا overnight لے سکتا ہو نہیں کھانا کی Cruz اور گوگ لگی ہے کھاؤ یہ اہوان ہے لیکن انسان انسان نہیں انسان قائدے کانون کا بابند ہے بھئی بگوگ بھی لگی ہے کھانا کی چیز بھی ہے لیکن دیکھنا ہے کس کی ہے میری ملکیت ہے کس کی ملکیت ہے اگر کسی اور کی ملکیت ہے اس کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں یعنی انسان صرف طبیعت کا پابند نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قائدے اور قانون کا پابند ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے خواہش اور مزاج کے مطابق ہوتا بھی یا ہمارے خواہش اور مزاج کے خلاف ہوتا بھی بہرحال اس پہ عمل کرنا وہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا لیکن اب یہاں سب مخاطب ہیں اور سب ہی اس کے پابند بھی ہیں کہ تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر دنیا میں رسوائی یعنی دنیا کے اندر اس کو رسوائی بھلت ملے گی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یُرَدُّنَا اِلَىٰ اَشْدِّ الْعَزَابِ اور پھر وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف وہ لٹائے جائیں گے وَمَلَّهُ بِغَغَافِلِنَا اَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تبارک وطالہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے اُلَائِكَ الَّذِي نَشْتَرَ وُدَّلَا یہاں حضرت مفتی احمد یارتان صاحب نے رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو فرمایا جا رہا ہے اس میں مومن و کافر دونوں سے خطاب ہے کہ اللہ تبارک وطالہ یہ جو فرمایا نا ہے وَمَلَّهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ اللہ تبارک وطالہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے یہاں سب مخاطب ہیں مومن بھی اور کافر بھی اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو دیکھ رہا ہے مومنوں بھی اور کافروں نیکوں اور بدکاروں سب کے تو فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں جو ہیں وہ مخاطب ہیں مومن بھی اور کافر بھی کہ اللہ تبارک وطالہ نیکو کاروں کی نیکی کو دیکھ رہا ہے اور بدکاروں کی بدی کو دیکھ رہا ہے کسی سے بھی بے خبر نہیں نیکوں کو وہ اس کا ان کی نیکی کا بدلہ عطا فرمائے گا اور بدکاروں کو ان کی کفر اور ان کی بدکاری کی سزا دے گا اللہ تبارک و تعالی سب کو دیکھ رہا ہے اولائک اللہذی نشترہ الحیات الدنیا بالآخرہ یہ ہے جنہوں نے خریدہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے دیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی خلاورزی کی اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو توڑا اور نافرمانی کی گناہ کیے تو انہوں نے کیا کیا دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کو بیچ لیا اس طرح جو ہے یہ عربی میں متزاد یعنی معانی میں استعمال ہوتا ہے خریدنے میں بھی اور بیچنے میں بھی دونوں تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا یا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ لیا معنی ایک یہ ہے کہ دنیا کو پسند کیا کہ دنیا جو ہے اس کو رنگین بنا لو اس کو پر آسائش بنا لو آخرت کی خیر ہے کس نے دیکھی ہے تو یہ یعنی انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو پسند کر لیا کہ دنیا میں لے لو آخرت میں پھر دیکھا جائے گا اور مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ یہ دنیا ناپائے دار ہے اس کا اگلے لمحے کا کسی کو خبر نہیں ہے کہ کیا ہونے والا اور کس لمحے انسان کی یہ ہوا نکل جائے اور یہ یعنی انسان جو ہے پھر سب کہیں بھئی یہ میت پڑی ہوئی ہے پھر کوئی انسان نہیں کہے گا پھر میت ہی سب کہیں گے تو کتنی بڑی نادانی ہے کہ انسان اس دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ و برباد کر لے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کتنی ہے زیادہ سے زیادہ کور انسان کتنا زندہ رہتا ہے سو سال کوئی زندہ رہ رہے گا اور سو سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے انسان وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جس زندگی سے شریعت میں پناہ مانگی گئی ہے یعنی ارزہ رول عمر ایسی عمر جس میں انسان کے اپنے آزا ساتھ نہ دیں ہاتھ اس کی مرضی کے مطابق کرنا کچھ چاہے ہو کچھ پون ساتھ نہ دیں دماغ ساتھ نہ دیں ارزہ رول عمر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے تو یہ کتنی زندگی ہے انسان کی تو اس زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی جہاں یہ سب گنتیاں ختم ہو جائیں گی یعنی ختم نہ ہونے والی زندگی اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو اگر دنیا کے لیے آخرت کو آدمی تباہ کر لے تو اس سے بڑا نادان اور ناسمجھ کون ہوگا تو فرمایا اولائک اللذی نشترغ الحیات الدنیا بالآخرہ کہ انہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں یا بیج دیا دنیا کی دنیا کے بدلے میں آخرت کو دونوں کا ایک ہی معنی بنے گا فلا یخفف عنہم العذاب پس ان سے عذاب حلقہ نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ جُنْ سَرُود اور ان کی مدد نہیں ہوگی تو یہاں ایک اور چیز بھی حضرتِ بفتی احمد جیال خان صاحب نے رحمت اللہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مدد نہ ہونا بروزِ قیامت یہ بھی کافروں کے لیے ایک عذاب ہوگا کہ وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کی کسی طرح کی مدد نہیں ہوگی مومن جو ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ان کے مددگار بھی ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے قرآن پاک رمضان چلی و جی درہ تو یہ سب کچھ مومنوں کے لیے ہوگا کافروں کے لیے کسی قسم کی سفارش ہے اور کسی قسم کی مدد وہاں پہ نہیں ہوگی اور مومن جو ہیں ان پہ اللہ تبارک و تعالی کرم اور فضل فرمائے گا لیکن اس امید پہ یہ جو چیز ہے نا کہ اس امید پہ گناہ کرنا کہ بھئی خیر ہی ہے بخشے تو جائیں گے یہ اس چیز کو بے باقی کہا جاتا ہے کہ کوئی کہے بھئی اس طرح کی احادیث یا اس طرح کی آیات کی مومن جو ہیں بلاخر بخشے جائیں گے یہ تو حقیقت ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو جب ایمان سلامت بنیاء سے لے کے جائے گا تو اس کی بخشش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھی جائے گا تو بلاخر اپنے گناہوں کی سزا پا کے وہ جنت میں چلا جائے گا لیکن یہ کہ جی بخشے تو جانا ہے اس کو بے باقی کہا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ محلومی کا باعث ہوتا ہے اور بہت سے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں یا اس طرح کی بے باقی ان کی وجہ سے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور دنیا سے وہ ایمان کی حالت میں ہی نہ جائے مرنے سے پہلے اس کا ایمان زیادہ ہو جائے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی بسات کے مطابق اپنی کوشش اپنی حمد کے مطابق وہ نیکی اور بلائی کی کوشش کرتا رہے اور نیکی اور بلائی جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہوتی ہے اللہ تعالی کا کرم ہوتا ہے فضل ہوتا ہے تو اس کی توفیق کے ساتھ ہی نیکی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے نیکی کی توفیق طلب کرنا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق طلب کرنا اس کا کرم اور فضل ہوتا ہے تو تب ہی یعنی انسان نیکی کر سکتا ہے اور تب ہی گناہ سے بچ سکتا ہے تو انسان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی ہمت اور اپنی بسات کے مطابق وہ نیکی کرے اور برائی سے رکے جب انسان اپنی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق بھی شامل عال ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی بھی کرم کرتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے نیکی کی تو اللہ تعالی توفیق دیتا ہے کرم فرماتا ہے تو انسان سے نیکی ہوتی ہے جب انسان گناہ سے بچنے کی اس کے اندر خواہش ہوتی ہے کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق بھی شامل عال ہو جاتی ہے اور پھر انسان گناہ سے بچ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علیہ حبیبه سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ وسلم اللہم بکفر لجمیر مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیاء منہ ولماتہ انکہ مجیب دعوات یا اللہ یا رحمان یا رحیب یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمت کا نستغیث سلی اللہ تعالیٰ لحبیبی سیدنا و مولانا محمد ورآلہی و سطح بھی جمعید ورحمت بیرام ورحمت بیرام ورحمت بیرام